بنا اس بس کمام جو بھی اس میں آئیں گے اور سب میں انشاءاللہ حضرت محبوب علیہ السلام کا محبوب تذکرہ سنیں گے محبوب خدا کا محبوب تذکرہ رحمتِ عالم کا رحمت برا ذکر اور حادیِ عالم کی ہدایتیں اور مولیمِ کائنات کی تعلیمات اور عبدالانبیاء والمرسلین کی فضائل و کمالات آج یہ سلسلے کی پہلی کڑی میں نے جو آیت آئین مبارک کے تلاوت کی ہے یہ مشہور سورہ علم نشرا کے آخری آئیت وَإِدَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ ویسے تھی پوری سورہ آپ کی عظمت و شان کا بیان ہے مگر ہماری مفتگو کا عنوان یہ آخری کلمات ہیں اور ان آیتوں کو منتخب کرنے کا مقصد سیرتِ طیبہ کے خاص پہلو اور خاص عنوان پر آپ کی توجہ مرکوز کرانا مقصود ہے اور یہ پہلو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کی تعلیمات کا یہ پہلو انتہائی اہم ہے یہ ایسی بات ہے اور ایسا ٹاپک اور وہ پہلو ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی نہ دنیا میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے نہ آخرت میں دنیاوی اور اخراوی تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار اس نکتے پر یہ چند کلمات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں گویا ہمارے لئے تمام تر کامیابیوں کا دروازہ کھول دیا ساری کامیابیوں کامرانیوں کا دروازہ کھول دیا اور تمام آلہ و عرفہ مقاصد کے حصول کی رہ کو ہموار کر دیا مسلمان جب تک اس درس کے ساتھ چلتا رہا کامیابی اس کے قدم چومتی رہا اور جب سے ہم نے یہ درس اور یہ سبق بھلا دیا کامیابی نے ہم سے مو مول لیا ناکامی نامرادی رسوائی اور پسپائی یہ ہمارا مقدر بن گئے اور ہماری پہچان بن گئے تو وہ کیا ہے درس اس درس کو سمجھئے اس پیغام کو سمجھئے فائدہ فرقتہ پنسپ ویلہ ربی کا فرق جب آپ فارغ ہو جائیں کسی ایک عمر سے کسی ایک کام سے کسی ایک مشن سے جب آپ اس کو پورا کر چکے اور فارغ ہو جائیں تو پھر دوسرے مشن پر کھڑے ہو جائیں دوسرے کام پر لگ جائیں ویلہ ربی کا فرق اور اس ساری تگو تاز میں اور ساری ایکٹیوٹی میں اپنے رب کی طرف دیان رکھیں دیان اللہ کی طرف دیان اور توجہ صرف اللہ کی طرف فائدہ فرقتہ فنسپ ویلہ ربی کا فرق یہ آئے جاؤں یہاں پر جو بات قابل غور ہے اور جو سیرت مبارکہ پر جو روشنی یہاں پڑھ لئی ہے ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ اس کے مطابق آپ کی مبارک زندگی تھی اس کے مطابق آپ کا عمل مبارک تھا اسی اسی معنی و مفہوم کا مظہر آپ کی سیرت ہے تو اس سیرت میں جو پہلو ہمیں آج کے لئے بھی ضروری ہے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا آپ کی پوری زندگی کا کوئی وقت کوئی لمحہ فالتو اور بیکار نہیں گزرا وقت ضائع نہیں ہوا وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا ایک ہمتن مصروفیت اور مشغولیت شروع سے آخر تک ہر وقت ایک مشن کی تیاری ہر وقت ایک مقصد کے پیچھے اور ہر گھڑی ہر آن کچھ نہ کچھ کرنا اور دنیا کو دینا اور یہ انقلاب جو برپا ہوا اس کی تیاریاں اور اس کا اتمام اس کے لئے کوشہ رہنا یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپیلو اللہ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جب فارغ ہوئے ایک چیز سے تو بھی دوسرا کام کام کے بعد پھر کام ایک عمر کے بعد دوسرا عمر ایک مشن کے بعد دوسرا مشن ایک عمل کے بعد دوسرا عمل ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش اس میں کہیں بھی تعتل نہیں ہے ان کے تن ہے اس میں کہیں بھی سستی قسل بندی لا پروائی یہ تو ہم جیسے لوگوں کی پیچان ہوتی ہے اللہ کے نبی کی تو شانی بہت بلند اس قسم کا تو تصور بھی نہیں کیا جاتا جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی فالتو نہ گزرا ہو اور ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ رہا ہو اس کے پاس ان چیزوں کا کیا تعلق جو ہمیں پیش آتی ہیں ڈس ایکٹیوٹی یا سستی یا قاہلی چیزوں کا زندگی سے کیا تعلق تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کا بڑا اہم گوشہ ہے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے چند پہلووں کو ان فنکشن کسی فنکشن کی صورت میں کسی عمل کی صورت میں ہم اختیار کر کے سمجھتے ہیں ہم نے سیرت کا پورا نقشہ اپنا لیا ہم چند باتوں وہ عمل کر کہ یہ سمجھ رہے ہوتے ایسا نئے یہاں بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں یہ پوری زندگی کی جد و جہد زندگی بھر کا ایک عمل اور زندگی کی جد و جہد اور ہما وقت مشغول و مصروف ہونا یہ بھی ایک درس اور پھر اس کے بعد کن مقاسد کے لیے انسان کوشہ ہو اپنی زندگی کو کن مقاسد میں سرف کرے کیسے لگائے عملی جد و جوت کے عداب کیا ہوں گے اس راستے کے تیہ کرنے کے طریقے کیا ہوں گے اور اس میں ہمارے فکر ذہن خیال ہمارے قلب و نظر کے لیے کیا عداب ہیں کیا نیتیں ہیں کیا حوال یہ سب کچھ ہے اور وہ ایک لفظ میں بیان کر دیا بس اپنے رب کی طرف راغب رائی ہے تو انسان اپنے ظاہری مشاغل کے ساتھ ظاہری ایکٹیوٹی کے ساتھ اور اپنے آپ کو حمد المصوف کرنے کے باوجود پھر اس سے ایک تقاضہ ہے انسان سے پھر یہ تقاضہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف مشغول رائے اپنے رب کی طرف راغب رائے یہ بھی ہے